بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرینِ گرامی مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ سے ان کی توبہ کا سبب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا میں ایک سپاہی تھا اور شراب کا شوقین تھا میں نے ایک نفیس بانی خریدی اور وہ میرے دل میں خاص مقام کی مالک من گئے اس سے میری ایک بچی پیدا ہو گئی میں اس بچی کو حد سے زیادہ پیار کرتا تھا جب وہ زمین پر گھسٹ کر چلنے لگی تو میرے دل میں اس کی محبت اور بڑھ گئی وہ مجھ سے معنوس ہو گئی اور میں اس کے سامنے جب شراب لا کر رکھتا تو وہ آ کر کھیچا تانی کر کے میرے کپنوں پر شراب بہا دیتی جب اس کے دو سال ہو گئے تو وہ مر گئی میرے دل کو اس کے غم نے بیمار کر دیا پندرہ رمضان کو جمعہ کی رات میں شراب کے نشے میں مدھوش تھا میں نے عشاء کی نماز بھی نہیں پڑی تھی میں نے خواب میں دیکھا کہ سور پھوکا گیا اور قیامت قائم ہو گئی مردے قبروں سے اٹھائے گئے اور تمام مخلوق جمع ہو گئی میں بھی ان میں تھا میں نے اپنے پیچھے سے آہٹ سنی مڑ کر دیکھا تو ایک بہت بڑا اجدہا ہے کالے رنگ کا آنکھیں نیلی ہیں موں کھولے میری طرف دور رہا ہے خوف و دہشت کے مارے میں بھاگا راستے میں ایک ستھرے لباس والے شخص کے پاس سے گزر ہوا میں نے سلام کہا اس نے جواب دیا میں نے کہا بابا مجھے اس اجدہے سے پناہ دو تجھے اللہ تعالیٰ پناہ دے گا وہ بڑھا رونے لگا اور کہا میں کمزور اور ضعیف ہوں اور یہ اجدہہ زبردست ہے میرے بس میں نہیں آگے چلو اور بھاگو شاید اللہ تعالیٰ تیری نجات کی کوئی صورت بنا دے میں آگے بھاگنے لگا اور ایک بلند جگہ پر چڑھ گیا ادھر سے میں نے جہنم کے طبقات کو جھانک کر دیکھا ان کی خول ناکیاں دیکھی قریب تھا کہ اجدہے کے خوف سے میں ان میں گھر جاتا مجھے کسی نے آواز دے کر کہا چلو یہاں سے تم یہاں کے رہنے والے نہیں ہو میں اس کی بات سے مطمئن ہو گیا اور وہاں سے واپس لوٹا تو اجدہہ میرے پیچھ تھا میں پھر اسی بڑھے کے پاس آیا اور کہا بابا میں نے آپ سے درخواست کی کہ اس اجدہے سے میری جان چھڑاؤ آپ نے کچھ نہیں کیا وہ بڑھا پھر رونے لگا اور کہا میں نہ توا ہوں البدا تم اس پہاڑ کے پاس جاؤ جہاں مسلمانوں کی امانتیں ہیں اگر تمہاری کوئی امانت ہو تو وہ تمہاری مدد کرے گی میں نے دیکھا چاندی کا ایک گول پہاڑ ہے اور اس میں جگہ جگہ سراخ اور روشن دان ہیں اور پردے لٹکے ہوئے ہیں ہر روشن دان پر سونے کے دو بٹے ہیں اور ان کے قبضے یا کوت کی ہیں اور آرائش موتیوں کی ہر پٹ پر ایک رشنی پردہ ہے جب میں نے پہاڑ کی طرف نظر دوڑائی تو فوراں اس کی طرف بھاگا اور اجدہا میرے پیچھے تھا جب میں پہاڑ کے قریب پہنچا تو ایک فرشتے نے آواز دی پردے ہٹاؤ دروازہ کھول دو اور سیدھے کھڑے ہو جاؤ شاید اس حاجت مند کی یہاں کوئی امانت ہو جو اسے اس کے دشمن سے نجات دلائے میں نے دیکھا پردے ہٹ گئے اور دروازے کھل گئے اور ان روشن دانوں سے بہت سارے بچے میری طرف جھانکنے لگے ان کے چہرے چاندی کی مانت تھے اجدہا بھی میرے نزدیک پہنچ چکا تھا میں حیران رہ گیا ان بچوں میں سے ایک نے چلا کر کہا ارے سب آؤ اس کا دشمن اس کے قریب آ گیا ہے چنانچہ وہ جوک در جوک کھڑے ہو کر چھانکنے لگے اچانک میری وہ بچی جو مر گئی تھی وہ بھی ان کے ساتھ چھانک رہی تھی جب اس نے مجھے دیکھا تو رونے لگی اور کہا ہائے یہ تو میرا باپ ہے پھر اس نے نور کے جھرمت میں تیر کی تیزی کے ساتھ چھلانگ لگائی اور میرے سامنے آگ کھڑی ہوئی اس نے اپنا بائیں ہاتھ میری طرف بڑھا کر میرا دائیں ہاتھ پکڑ لیا اور اپنے دائیں ہاتھ کو آج تہہ کی طرف بڑھا دیا تو وہ بھاگ گیا پھر اس نے مجھے بٹھایا اور میری گود میں بیٹھ گئی اور اپنے دائیں ہاتھ سے میری داڑھی پکڑ کر کہا اے باجان کیا مومنوں کے لئے وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر کے لئے جھک جائیں میں رونے لگا اور کہا اے بیٹی تم لوگ بھی قرآن کو جانتے ہو اس نے کہا ہم تو تم سے بھی زیادہ قرآن کو جانتے ہیں میں نے کہا آج دہے کے بارے میں کچھ بتاؤ جو مجھے حلاق کرنے کے درپے تھا اس نے کہا وہ تیرا برا عمل ہے جس کو تُو نے طاقتور بنایا ہے اور وہ تجھے جہنم کی آگ میں ڈبونا چاہتا ہے میں نے کہا ایک عمل ہے جسے تُو نے اتنا کمزور کر دیا کہ اب وہ برے عمل کا مقابلہ نہیں کر سکتا میں نے کہا اے بیٹی تم اس پہاڑ میں کیا کرتی ہو اس نے کہا ہم سم مسلمانوں کے بچے ہیں ہم یہاں قیامت تک رہیں گے تمہارے انتظار میں ہیں جب تم آو گے تو ہم تمہاری سفارش کریں گے مالک بن دینار فرماتے ہیں میں گھبرا کر اٹھا اور صبح کو میں نے شراب چھوڑ دی اور اس کے برطن تو ڈالے اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کی یہ میری توبہ کا سبب ہے ناظرین اگرامی معلوم ہوا کہ اگر اولاد بچمن میں فوت ہو جائے تو مایوس نہیں ہونا چاہیے بلکہ اللہ کی مرضی پر راضی رہنا چاہیے کیونکہ یہاں نابالک اولاد آخرت میں کام آنے والی ہے جیسا کہ اس واقعے سے سبق بلتا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین